مکتب جمال لہور تیسری منزل اصل مارکٹ اردو بزار لاہور فون نمبر 03224786128 04237232731 ازاد بوک سنٹر اکپر بازار بلاکورٹ میں بھی ان کی شاخ موجود ہے اور دیگر بڑے شہروں میں بھی سیکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس اسلامی علمی عدبی اور تاریخی سیاد کتب کا مرکز کہا جاتا ہے اور بیٹھنے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنے کارین تک یہ چیز پچھا سکتے ہیں میرے افضل گلزار تھا ہم دیکھ رہے ہیں اور ڈی ایم ایم نیوز اس وقت انمارہ نال موجود ہیں جی تھارو تھارف شبیر کھٹانا شبیر کھٹانا صاحب یہ ازاد بوک ڈیپو پر ہے یہ سٹیشنری اوپر تھارا ہے اور تاریخی کتاب میں کافی ساری دیکھیں میں نے نظر آ رہی ہیں یہ تھارکڑ مکتب ہے مکتبہ جمال یہ کس لاورما بھی تھاری مکتبہ جمال اردو بزار اور اس تاریخ کا حوالہ یہ مختلف آر مکتب فکروں پر تاریخ کے حوالہ تاریخ کے حوالہ تاریخ کے پر اقوام پر تاریخی کتاب تقریب پر تقریب پر تقریب ساری ہیں مولانا برکترام ازاد کی کتاب ہیں اس تعلیٰوہ جنرل لالش کی کتاب ہیں ایسلامی کتاب باقی اکبال اور غالبن اچھاپے فرانک کے نام اچھاپی باقی 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 ہے کشش ہی ہے کہ ازارہ کی تاریخ پر کتاب ہے اچھاپی باقی ہے کہ ازارہ کی تاریخ پر ثقافت کے پاس زبان کا حوالہ نام یہ چیز کیجئے موسیقی یہ سب اور بہت سارے چوبہ تھا تھا ہم نے کس خواہش کے تحت کس نظریا کے تحت اس چوبہ ہم نے اتنی دلجاج پہ لیئی اور یا تم اتنا وہ کر رہے ہیں وہ لوگوں نے اتنی بڑی اوائرنس بھی دے رہے ہیں اور بہت کم پیسہوں پر بھی دے رہا سلکی میں بھی پوری نہیں لیتا اس کی وجہ کیا؟ اصلا میں شروع تھی بڑا پائینا حضرت مولانا بلکلام حضرت زادگانہ بڑا اقیدت تھی تو انہوں کی یہ خوش تھی کہ انہوں کی چیز جڑی گئی نا بے اچھا مطن کا نام بڑا پائی گئی نا ہے اس کو جو سنا مختار کھٹانا مختار کھٹانا کی بڑی ہوتی یہ سبب بڑھے انشاءال اس کے بعد یہ کوشش یہی ہے کہ اپنے سرزمین جدی ہے زہرہ ہے اس کا حوالہ نہ جڑے اچھی بھی چیز ہوئے اچھی مسترات جیڑی چیز ہوئے اس نے سامنے لیا جائے اچھا تم سمجھو گے کتابوں میں بات چیز ایسی ہے جس نے تاریخ نمس کر کے یا سالا آقائق نترون ہوگا یہ حقیقت ہے یہ زلزلہ مجھو کو چھوڑے دیکھیں اس کا پر تاریخ پڑے آنا دیشتی ہے اس پر بھی تم سمجھو کمی پیشی ہوئی ہے لکھنا میں ہوئی ہے لکھنا میں مقامی ہوگا ہے اگر کر رہا ہے تو چیز بہتر آسکے صدر تنظیم اندار ڈاکٹر محمد اقبال صاحب محرم دل موجود ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایس وقت آزاد بوکر ڈیپو پر آپ موجود ہیں آپ نے یہاں پر میں نے آوان اقوام کے حوالے سے بھی کتابیں دیکھیں کیا کہیں گے جی سپکس ماشاءاللہ جی شپیر صاحب کھٹانا صاحب اور ان کے بھائی کے مختار کھٹانا صاحب کے ان کی منتیں ہیں جی ان کے مطبع یہ چیزیں ہم دیکھ کے تاریخ گجران پڑی ہے میں نے قدیم تاریخ گجر پڑی ہے خلاصہ تاریخ گجر یہ بہت سری کتابیں انہوں نے اور یہ تو اپنی قوم کے لیے بہت کام کر رہے ہیں جس طرح کے ہماری قوم میں آوان کے لیے بھی انہوں نے بڑی ادھر کتابیں رکھی ہوئی ہیں اپنی لائبریری میں اپنے اس میں ادھر ہم نے گلدست آوان بھی دیکھی ہے اسی طرح جس طرح ہمارے عظیم نشاد ہیں ان کے ساتھ ان کے گیرے مراسم ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی خلاصہ سب سے مل کے انشاءاللہ ان کتابات دیتے ہیں ہم ہمارے پاس ہم آوان پبلک سکیٹ میں بھی آئے ہیں ہماری لائبریری میں بھی آئے ہیں اور وہ ادھر عظیم نشاد کے گھر میں بھی لے کے جائیں گے ان کی وہاں لائبریری کا بھی انشاءاللہ جہاں عظیم بھائی آپ کئی کتابوں کو مصانب بھی ہے شعبہ تعلیم سے مباستہ بھی ہے اور گری دلچسپی تاریخ سے رکھتے ہیں اور آج ان سے میری ملکات کئی سالوں کے بعد بھی مرکتا دی بہت شکریہ کیا کہیں گے سوالے سے شبیر بھائی سے میری کافی عرصے سے دوستی ہے تو میں در آتا رہتا ہوں پہلے تو ان سے فون سے بات چیت ہوتی تھی تو انہوں نے یہ بلکورڈ میں ازاد بگڈی پو کے نام سے مختبہ قائم کیا ہے تو میرے خیال میں میں ازارے کی اسٹری پہ رساج کرتا ہوں تو ازارے کی اسٹری یا ازارے کی اقوام پہ سب سے زیادہ کتابیں چھاپنے کا ازاز جی جمال پبلش ہوئے ان سے زیادہ کتابیں اب کسی نے نہیں چھاپی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سو فیسے در کائک پر لکھتے ہیں یا کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہیں نہیں نہیں صحیح کتابیں ہر قوم پہ ان کی کتابیں چھتی ہیں گجر قبائل عوان قبائل ساری ازارے کی ازارے کی اسٹری پہ سب سے زیادہ کام کرنے کا ازاز ان کو اصل ہے سیودہ مشہید پہ بھی انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھیں اچھا جن کا بلکوٹس ہے بلکوٹس کی بلکوٹس کی قریب سے ٹھیک ہے جن کا ادارہ جو ہے جمال پبلش یہ سمجھے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے والوں کی یہ ایک نیام ہوتے ہیں انہوں نے ادارے کی اسٹری پہ بہت زیادہ کام کی ہے بڑے عزاز کی بات ہے جی جو لوگ اپنی تاریخ کو اپنے اصلاف کو یاد رکھتے ہیں اچھا یہ آپ سے یہ جو لوگ کتاب پڑھنے کا کیونکہ رجحان آج کل بہت کام ہوتا جا رہا ہے اس پر کیا آپ کو فرق پڑھا ہے آپ کو یہ موبائل نیٹ آنے سے میرا خیال ہے کہ نیٹ تو کبھی بھی کتاب کا نئی مل بدل نہیں ہو سکتا لیکن فرق ضرور پڑھا ہے فرق پڑھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ بے غم قسم کی کتابیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے مکتب جمال یہ جو چیز ہے کہ ہم موجود ہیں اس کا پورا ایڈرس کیا اگر کوئی آدمی آپ آزاد بگو ٹیپو اکبر بازار بالاکوٹ اور یہ اس پہ آپ اور آپ تک آسکتے ہیں آپ ان کو بزریعہ ڈاگ بیٹھتے ہیں پاسو آزارے کی تریح ڈاکٹر شربادر خان پنی کی بھی موجود ہے آزارے پہ منصر خواب صاحب کی بھی یہ صداد کی اس پریوں بھی تریح نزی ہیں اور گوجری ادوب انکو ادوب یا خاص طور پر بلکوٹ کے جتنے دیپ شوراں ہیں ان کی بوک بھی موجود ہیں اچھا یہ داک کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں گزٹی اے رزارہ کہتے ہیں بڑی مشہور ہے وہ کتاب بھی آپ کے پاس ہے جی گزٹی رزارہ بھی ہے انہوں نے کس کی لکھی ہوئی ہے ایش ڈی وارسن کی ہے پر اس کا ترجمہ پروفیسر افتخار احمد نہیں کیا ہے لیکن ٹھیک کیا ہے جی جی گزٹی اے رزارہ گزٹی اے رزارہ بلکوٹ